مصطفیٰ کمال پاشا صاحب خان صاحب کو رسیف کرنا ہے میں لیٹ ہو رہا ہوں میں نے ان کو لے کر ریوان تک جانا ہے لیکن وہاں پر بار بار ایک ملازم یہ بات کہنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ بی بی صاحبہ نے منع کیا ہوا ہے ابھی بی بی صاحبہ نے جانا ہے اجازت نہیں ہے میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا کس رہاں سے دیکھتے ہیں آپ ان تمام چیزوں کو میں ایک چیز یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یعنی جو صورتی حال ہے ہماری ملک کی یہ ایک وہ سچویشن ہے جو انیس سو سنتالیس میں جس وقت پاکستان بنا تھا تو برس خریف پاکو ہند کے مسلمانوں میں ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ وہ ایک عرصے کے بعد ایک ازاد ملکت کے اندر جو ہے وہ اچھی زندگی گزار سکیں میں آج دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے وزیراعظم بننے کے ساتھ ہی پوری قوم میں یہ ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان کے مسائل حال ہوں گے اور پاکستان جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ ایک تعمیر و ترقی کی منازل تیہ کرتا ہوا آگے بڑھے گا یہ بہت بڑی پوزیٹیو چیز ہے کہ پوری قوم کی اندر جو ہے وہ امید کی جو قیفیت ہے وہ پیدا ہو گئی ہے اور وہ ساری امیدیں جو پاکستان بننے کے وقت قائد اعظم محمد علی جنات کی قیادت میں مسلمانوں نے جو امیدیں وابستہ کی تھی اس نئی ریاست کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نئے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی اسی قسم کی امیدیں جو ہیں وہ وابستہ کرنے گئی ہیں یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے لیکن یہ ایک دو داری کلوار ہے یہ امید کہ اب عمران خان صاحب کے لیے اب پی ٹی آئی کے لیے اب حکومت پاکستان کے لیے ناکام ہونے کی دلیور نہ کرنے کی کوئی چانس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے یہ ایک نوٹ ہے جو میں یہاں پر ریجسٹر کروانے چاہتا تھا جی اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف یہ جو بی بی صاحبہ نے کہا ہے اور جس طرح یہ کوئی ٹریوز ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے جی یعنی ریاستی امور کے اندر جو ایک سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر یعنی اس انداز میں جو انٹرنس ہے چیزوں کی انہوں نے اگر لے کے جانا ہے عمران خان صاحب کو یہ ظاہرہ ان کی ایک ڈیوٹی لگی ہوگی اور اس ڈیوٹی کو ان کو جانے نہیں دیا جو گیا یہ میرا خیال ہے کہ یہ سٹارٹ میں اتراک کی چیزیں جو ہیں وہ کافی دیکھنے کو ملے گی اچھا کچھ روحانی سلسلوں کے حوالے سے بھی بات کی جاتی تھی تو پاشا صاحب جو نئے منتخب آپ نے دیکھا ہے کہ وزیراعظم کی جنرل سے ایک فیصلہ کیا گیا ہے وہ فیصلہ ہے سیم پنجاب کے حوالے سے اس نومنیشن کے بعد تمام لوگ سرپرائز ہیں کہ یہ عثمان بزدار صاحب کی جو شخصیت ہے اس کو لے کر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں مات یہ ہے کہ ایک تو ان کا جس علاقے سے انتخاب کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا انتخاب ہے جی کہ پنجاب کے جو سب سے پسا ہوا علاقہ ہے جو پسا ہوا ایریا ہے تعمیر و ترقی کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے حکومتی ریاست کی پینٹریشن کے حوالے سے وہ بہت پیچھے اور انڈر ڈیویلپڈ علاقہ ہے وہاں سے ایک مندے کا انتخاب جو ہے جن کا نام ہم نے پہلے نہیں سنا وہ کسی ریس میں نہیں تھے اور کسی طریقے سے بھی ان کا نام جو ہے یہ چیف منسٹر کی ریس میں شامل نہیں تھا تو یہ فیصلہ جو ہے اس نے ایک سرپرائز بھی دیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے اس سے جو سعود پنجاب ہے اس کو پنجاب کا پسا ہوا علاقہ ہے اس کے مسائل حال کرنے میں یہ ایک اچھا انتخاب ہے اور یہ بہتری پیدا کرے گا مدثر ایویل صاحب کل قومی سمجلی کی کچھ کاروائی کی طرف بڑھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کل وہاں پر جس طرح سے ایک مچھلی بزار ہم نے دیکھا سپیکر صاحب بچارے چیختے رہ گئے ہموش کرواتے رہ گئے کہ آپ لوگ ہموش ہو جائیں میری بھی سن لیں یا پھر آپ باقی لوگوں کو سننے کا موقع دیں یہ کل کس قسم کی چیزیں دیکھنے کو ملی کہ یہ ایوان میں وہ منتخب کردہ وہ لوگ وہ نمائن دے جاتے ہیں جن کو عوام منتخب کر کے بھیجتی ہے کہ آپ نے ہمارے مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں اور وہاں جا کر ہم اس طرح سے یہ شو کروارے ہوتے ہیں کہ شاید ہم اخلاقیات کو کہیں بہت دور چھوڑ کر رسیوان کا حصہ بنتے ہیں یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے ہماری 35-37 سال کی جو پارلیمانی تاریخ ہے اس میں یہی کچھ ہے اس میں ساری تاریخ کی اس طرح کی چیزوں سے بھری ہوئی ہے وہ آپ مولوی تمیز الدین صاحب کے ٹائم سے لے لیں یہاں تو سپیکر کو کورسی سمیت باہر پھینک دیا گیا تھا تو یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوئی اور یہ اسمبلی میں اس طرح کے معاملات ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نہ اختلاف کی تمیز ہے اور نہ ہمیں کسی کے حق میں بولنے کا پتہ ہے ہم جب کسی ایک کی طرف ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پھر بیلنس جو ہے وہ نہ ہمارے تذیہ کاروں کا موجود رہتا ہے نہ ہمارے صحافیوں کا موجود رہتا ہے نہ ہمارے شہصدانوں کا موجود رہتا ہے تو لہذا کل یہ ایک فیلئر تھا ہمارے ان الیکٹڈ لوگوں کی طرف سے جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی بات کہہ کے بیان نہیں کر سکتے لہذا آپ کو شور کرنا پڑ رہا ہے اگر بات میں وزنوں کو شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کی بات سے جزوی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ اپوزیشن نے جو کیا شباز شدیف صاحب کی قیادت میں وہ تو روٹین ہے سپیکر کی بات انہوں نے نہیں سنی وہ بھی درست لیکن حکمران جماعت کے لوگوں کو جب سپیکر نے کہا کہ یہ وہ نہ کریں تو انہوں نے بھی ان کی بات نہیں سنی یہ تھوڑی سی انہونی بات ہے اس پی ایوان کو چلانے کے لیے حکومتی پارٹی کے ممبران کو تو سپیکر کا کہنا مانا جائے تھا انہوں نے بھی کہنا نہیں مانا یہ بات تھوڑی سی انہونی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے عابد کمالوی صاحب ہم لوگ کل بھی اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے اور اس دن بھی ڈسکس کیا گا کہ جب سپیکر قومی اسمبلی کے حوال سے بات کی جائے تھی یا پھر جب سپیکر منتخب کیا جا رہے تھے پنجاب اسمبلی کے تو وہاں پر بھی اس طرح کے شور دیکھنے کو ملے تھے اور جیسے مدسر ویس صاحب نے کہا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے یہ شروع دن سے ہوتا چلا آرہا ہے کیا احتجاج ریکارڈ کرانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ دوسرے بندے کی بات کو نہ سنیں اور یا وہاں پہ شور بپا کر دیں یا اس طرح کی حرکات کرنا شروع کر دیں پیپرز پھینکے جا رہے ہیں ڈسٹ زور زور سے بجائے جا رہے ہیں ایک ایک کو چور کہہ رہا ہے دوسرا دوسرے کو دھاندلی کے تانے دے رہا ہے کیا اس طرح کی باتیں زیف دیتی ہیں یہ بلکل کم از کم وہ لوگ جو ایک ایک ڈیل ڈیل ڈاک پونے دو دو لاک ووٹ لے کر اور کم و بیس ووٹ لے کر وہ منتخب ہو کر اس ایوان میں پہنچے ہیں پھر ایجنڈا بنانے کا کیا فیدہ ہے اگر ان میمبران نے اپنا ہی ایجنڈا بنانا ہے اور ایجنڈے کی کاپیاں جو ہیں وہ پھینک دینی ہے اور دوسری مخالف جماعت کی طرف پھینک دینی ہے تو پھر ایجنڈا دینے کا فیدہ ہی نہیں ہے یہ جو لوگ ایک مقدس ایوان کے اندر ایجنڈے کے مطابق نہیں چلتے وہ قوم کے اندر اپنا ایجنڈا کیسے چلائیں گے وہ قوم کے اندر کیسے ایجنڈے میں چلیں گے یہ تو وہ لوگ ہیں فائدہ میں آپ کو بتاؤں ان میں سے وزیر بنیں گے ان میں سے یہ میمبران اسمبلی ہیں ان کا استحقاق ہوتا ہے باہر اگر ان کو تھوڑی سی کوئی بات کر دے افسر ان کو میٹنگ میں بیٹھا ہے تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو یہ کہتے ہیں ہمارا استحقاق مجروع ہو گیا اور اسمبلی میں تحریک استحقاق پیش کر کے اس کی ایسی تیزی پھرواتے ہیں یہ اچھا تو پھر دوسرا یہ ہوتا ہے یہ مہمان خصوصی جب بن کے جاتے ہیں ٹائم تقریب کا تین بجے ہوتا ہے یہ وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں چار بجے یا پانچ بجے چار پانچ گھنٹے کی تاخیر سے اور وہاں پہ بھی جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم مہمان خصوصی کے دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری تقریب کو رونت بکشی اور یہاں پہ تشریف لائے اس روایت کو جو ہے اگر یہ نیا پاکستان بنانے کی بات کی ہے عبران خان نے تو ان کو جو نیچے ان کے طاقتور لوگ ہیں پیسے کے اتوار سے طاقتور ہیں جمہوری اتوار سے طاقتور ہیں یا وہ پارلیمانی ان کا پس منظر ہے تو ان کے اوپر بھی ان کا اثر ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدھا تیتر آدھا بٹے وہاں تو ہو جائے پاشا صاحب کے ریوز لے کے میں آپ کی طرف آتی ہوں پرائیم منسٹر اس میں تو آپ نے آغاز کر دیا یہ نیچے آنی چاہیے چیزیں یہ دفاتر میں آنی چاہیے یہ سیکرٹیریٹ میں آنی چاہیے یہ جو ہے نا وہ ہمارے تعلیمی اداروں میں آنی چاہیے یہ ہر جگہ پہ آنی چاہیے پھر یہ کام جو ہے نا یہ جمہوری عمل اور یہ جو جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان کی تکمیل اور ان کی سچائی کا جو ہے نا وہ دیکھ سکیں گے پاشا صاحب عابد کمالی صاحب نے تو تمام تفصیل سے ایک روشنی اس چیز پر ڈال دی کہ کن کن چیزوں کو فال اپ کرنا چاہیے اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ پی جائے کی جانے اسے ایک جسٹر بہت اچھا دیا کیا اپوزیشن کو ویلکم کرنے کا ان کو ملنے کا ان سے بات کرنے کا اسمائل پاس کرنے کا اب یہاں پر ایک قویسٹن یہ بھی آتا ہے کہ کیا تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں کیا وہ خان صاحب کے ساتھ چل سکیں گی یا خان صاحب ان کو اپنے اعتماد میں لے سکیں گے کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے اور سب کو مل کے ہی اس ملک کو اب بہتری کی طرف لے کر جانا ہے ترقی کی طرف لے کر جانا ہے کیا کیا حال آپ کے سوالے سے دیکھیں عابد کمالی صاحب نے جو بات کی ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے ہی اس اسیمیلی کی اندر ایک سو تیس کے قریب میرا خیال میں نئے ممراہ تو ان کو ابھی شاید ایوان کی روایات کا پتہ نہیں ہے نیا نیا جیتنے کا جوش ہے تو جو اسیمیلی میں ہوا ہے خاص طور پر حکمران جماعت کی طرف سے جو انہوں نے بات نہیں مانی سپیکر کی اور مچھلی منڈی کا جو ایک چیز پیدا ہوئی ہے اس میں میرا خیال میں تھوڑا سا ان کو مارجن دینا چاہیے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ امران خان صاحب کا جو ایجنڈا ہے جس کی وہ بات کرتے رہے ہیں وہ ایجنڈا اتنا پاور فول ہے کہ اگر وہ اچھے حکمت عملی سے لے کے اس کو چلتے ہیں تو اپوزیشن جو ہے وہ رولر کوسٹر کے اندر بیہ جائے گی میری یہ فیلی بڑی تگڑی اپوزیشن ہے تعداد میں بھی زیادہ ہے اپوزیشن کے اندر جو لوگ ہیں سباہ شریف صاحب کی قیادت میں وہ پارجمان کو اور اس کو سمجھتے ہیں منجھے ہوئے لوگ ہیں تکڑے لوگ ہیں اگر امران خان صاحب جس بڑے جنڈے کے ساتھ جس بڑے دعوے کے ساتھ اور قوم کی جس امیدوں کے ساتھ ایمان میں پہنچے ہیں اگر وہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو اپوزیشن کی یہ جو حرکتیں ہیں یہ بالکل فنا ہو جائے گا لیکن اس کے لیے ان کو بڑی حکمت عملی اور بگ ہارٹ کا مظائرہ کرنا پڑے گا اور کافی سوہ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے کیونکہ اب آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں آپ ایک ملک کو لیٹ کریں اور اپنے اوپر پاشا صاحب جبر کرنا پڑے گا یہ خود کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اپنے آپ پر جبر کریں گے یہ مطلب ہے کہ سادگی جو ہے اوپر سے آئے گی نیچے ساری چیزوں نے اوپر سے آنا ہے امران خان صاحب جو ایکچول تقریر کرنا چاہتے تھے اپوزیشن نے ان کو وہ نہیں کرتی نہیں کرتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کی کامیابی ہے اور سرے دست یہ امران خان صاحب کی ناکامی ہے کہ وہ جو اثر تقریر کرنا چاہتے تھے اس کو چھوڑ کے تو وہ ریکشنری مول کے اندر آکے انہوں نے باتیں کی ہیں جو ایک بڑے منڈیٹ کے ساتھ آنے والے وزیراعظم یہ چیز میرے حال سے مدسر اویز صاحب اپوزیشن کا بھی بیٹر پتہ ہے کہ خان صاحب جذبات کے معاملے میں مطلب کافی جذباتی ہیں اور سیکنگل میں دیکھا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ تقریر وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہاں پہ محول اس طرح کا کر دیے گا کہ خان صاحب کا اپنی سپیچ چینج کرنی پڑی اور دوسرے موڈ میں جا کے بات کرنی پڑی اب یہاں پہ اس طرح کے اگر سیچوشن دیکھنے کو ملی تو یہاں پہ پھر ڈلیوری آپ کے سمجھ دیں کہ ہم کس لیول پہ کر سکیں گے اور آنے والی تقوات بہت زیادہ ہیں ہم لوگوں نے بھی خارجہ پولیسی پہ کام کرنا ہے اندرونی مسائل کا بھی حل کرنا ہے لا ان فورس کو ٹھیک کرنا ہے داروں کے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے یہ تمام چیزیں بہت زیادہ گھمگیر ہیں خان صاحب کو جو بھی ایک ڈش پیش کی گئی ہے یہ ڈش اتنی اتنی آسان نہیں ہے یہاں پر ہر چیز بہت الجی ہوئی ہے اور اس الجی ہوئی تمام چیزوں کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے جیسے کہ آپ ایک بوم کی تار نکال دیں غلط تو بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے تو خان صاحب کیلئے جو تمام چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں تو خان صاحب کو کن کن چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا اور اپنی رویہ میں سے کن کن چیزوں کو مائنس کرنا پڑے گا ایک توہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری اپوزیشن ہے بار بار کہتے بھی یہی ہیں کہ باہر گراؤنڈ سے بیٹھ کے اندر بیٹسمن کو یہ مشورے دینے بہت آسان ہوتے ہیں کہ آپ نے کون سی شاٹ کے لی تھی جب آپ خود ہوتے ہیں تو یہ کھیلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اب آپ دیکھئے سب سے پہلے تو جو معاشی چیلنج ہے بارہ عرب ڈالر آپ نے کٹھے کرنے ہیں دانتوں میں بزین آ جانا ہے یہ سمجھ آ جانا ہے آپ کو کہ ملک چلنا کس طرح ہے آپ نے ڈویلمنٹ ایکسپنس آپ انڈیا کے تعلقات اچھے کرنا چاہیں گے آپ وہ کرنے نہیں دیے جائیں گے تو بہت سارے مسائل ایسے سامنے آنے والے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خان صاحب کو وہ روایتی ہٹ دھرمی چھوڑنے ہی پڑے گی جو کرکٹ کے زمانے سے کرتے آئے ہیں کہ جی میں مارید خان کے ساتھ نہیں کھیل سکتا سلیم جعفر کو نکال دو فلان کو عمر قاسم کو قاسم عمر کو آپس بھائی دو یہ والے روئیے سیاست میں نہیں چلتے کیونکہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہو سکتے اور آپ کو اپنا دل بڑا رکھنا پڑتا ہے کہ ایم کی ایم کے پاس واپس جا کے خان صاحب کو اتنی سمجھ آگئی ہوگی کہ کئی دفعہ سیاست میں اپنے کیے ہوئے واپس بھی لے رہے پڑتے ہیں جیسے شباز شریف صاحب کو سمجھ میں آگیا کہ مجھے اس رہاں کی زبان استعمال نہیں کرنی چلنی چاہیے اتھی آستی فلی زرداری صاحب کے بارے میں کہ جو کہ انہوں نے کل بائیکوٹ کر دی انہوں نے کہا میں ہم نہیں دے سکتے ہمارے باقی ایشو سیم ہو سکتے لیکن ہم آپ کو ووڈ کبھی نہیں دے سکتے وزیراعظم کے لیے آپ دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ اپنی عادت چینڈ کرنی پڑے گی وہاں پہ اپنی کچن کیابنٹ کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے موتات ہونا پڑے گا اگر آپ نے اس طرح کے ڈفر ساتھ لیے جو کل بھی آپ کی ہر بات کے بیجے وہ آپ شور دیکھا آپ نے وہ کئی سے لگ رہے تھے کہ وہ الیکٹیبل ہیں وہ جیت کی آئے ہوئے ہیں جب نایم الحق صاحب جیسے اور فواشری صاحب جیسے لوگ مشورے دیں گے تو بڑی معذرت ہے پھر آپ کو تھنڈے دل کے ساتھ آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا آپ کو بھی وقت بڑھنے پڑے گی بائیس سالوں کے اندر جو انہوں نے کیمپرامنٹ اور وہ ڈیویلپ کیا ہے اس سے باہر آنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا ہمیں وہ تھوڑا سا وقت انہیں دینا چاہیے ہنیمون پیریٹ کے طرح میں شاید ایک وقت دے دینا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے ابھی ہم بات کریں کہ کہتے ہیں سیاست ہو یا اقتدار ہو یہ پھولوں کی سیج کبھی نہیں ہوا کرتی اور یہاں پر ہمیشہ ہر مرحلہ دوسرے مرحلے سے کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اپوزیشن میں تھے تو سیچویشن کچھ اور تھی آج اقتدار اپنے ہاتھوں میں آ گیا وہ ہے معاشی اگر قدر و قیمت کی بات کی جائے تو معاشی طور پر ڈالر کی قیمت دیکھے کہاں ہے آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اب خارجہ پولیسی کیسے چینج کرنی پڑے گی لاسٹ کومنٹ چاہیے مجھا آپ کا کیونکہ مجھے کلوزنگ کی طرف بھی بڑھنا ہے جی پاشا صاحب میرا یہ خیال ہے جی جیسے صاحب نے یہ بات کی ہے یہ سب سے بڑا چیلنگ جو اس وقت ہے نظریاتی طور پر وہ یہ ہے کہ جو قوم کی توقعات اتنی بلاند ہو چکی ہیں عمران خان صاحب سے ان کو ان کو ڈریس کرنا پڑے گا اس کے لیے انہیں نظریاتی سطح پر کام کرنا پڑے گا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ دس سے بارہ ارب ڈالر امیجیٹلی درکار ہیں پاکستان کی مجیشت کو ناظرین پروگرام کا وقت پہ یہی پر ختم ہوا چلتا ہے میرے معزوز پینل کو اور اپنی میزوان فائزہ بخاری کو اگلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نگبان پاکستان زندہ بار